موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوالید سپیشل میں ہوں بیارس صحت شام امیر الدین اور میرے ساتھ آج ایک بڑا زبردست قپل موجود ہے ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی ان سے سوال پوچھیں گے پروفیشنلی جو کر رہے ہیں وہ مختلف فورمز پہ وہ بھی پوچھیں گے نون اوہر دن میسر و میسرس گوانر پنجاب چودری محمد سرور صاحب اور پروین سرور صاحبہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں جو انکلی نائنٹین فیفٹی ٹو میں آپ کی پیدایشری نائنٹین سیمیٹی سکس میں آپ سکوٹلینڈ چلے جاتے ہیں اور نائنٹین ایٹی ٹو میں اپنا بزنس ہول سیل کیشن کری اس کا آغاز کرتے ہیں آپ کے بارے میں پوچھیں گھر میں کیسے ہیں اس اے گاونر تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہیں کیسے ہیں پبلکلی تو وہ جو سفر ہے جہاں سے آغاز ہوا یہ میں دیکھ رہا تھا سائن بھی کھوئی آپ کے گاؤں کا نام ہے اس کے بعد آپ پیر میل شفٹ ہوئے کہاں سے زندگی کا آغاز ہوا مجھے تو ابھی تک یاد ہے کہ میں اس وقت چار پانچ سال کا تھا جب ہم سائن کی کھوئی ایک سو نو چک روڑا میں تھے تو ابھی بھی مجھے تھوڑا تھوڑا وہاں پر سکول میں جانا یاد ہے اور اس کے بعد پھر چونکہ ہم 1947 میں میری فیملی جلندر سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت پارٹیشن میں مشکلات تھیں اور جس طریقے سے مشکل حالات میں ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ شفٹ ہو کے یہاں پر پہنچے اور ہماری خاندان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ وکٹم بھی ہوئے اس پارٹیشن میں تو پھر پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ گھر بھی نہیں تھے تو ٹینٹوں میں گزارا تھا پھر وہاں پر کلین جو ہوا اس میں زمین پھر وہاں پر جو ہے الارٹ ہوئی لیکن چونکہ ہمارے زیادہ تر رشتہ دار جو تھے وہ ٹوبا ٹیکسنگ پیر محال میں تھے تو پھر ہماری فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پر جلندر سے ہم سائنڈی خوئی ایک سو نو روڈا اور پھر وہاں سے پانچ سال بعد پھر ہم مو ہو گئے کبھی گاونر بننے کے بعد گئے سائنڈی خوئی دوبارہ جی بلکل گیا کیسا لگتا ہے بڑا جی مطلب اچھا لگتا ہے سائنڈ یعنی کہ آپ مماریز اس ویریج کی بھی ہیں مماریز سلیم پور یہاں پر ہم شفٹ ہوئے تھے پیر محل کے نزدیک کوئی تین چار میل کے فاصلے تھے یہ ہمارا گاؤں ہے تو یہ بچپن کی مموریز تو کبھی بھی نہیں کسی کو گھتی تو گوونر بننے کے بعد کبھی ادھر گئے تو کچھ دل کیا کہ اس گاؤں کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کریں یا کچھ کیا جب میں نائنٹین نائنٹی سیون میں ممورہ پارلیمنٹ بنا تھا تو اس کے دو تین سال بعد میں نے وہاں پر سرور فانڈیشن کی بنیاد رکھی کہ ہم نے پھر جو ہے رجانہ جو کہ ڈسٹرکٹو بٹیکس میں ہیں وہاں پر ہسپتال بنایا جو ماشاءاللہ ملین سے زیادہ لوگوں کا اب تک کلات جو ہے اور رولر ایریاز میں وہاں ہم نے تمام وہ فسیلٹی دی ہیں وہ تب سے چل رہا ہے نائنٹی سیون سے یہ ہم نے ٹو تھوزن ون میں شروع کیا تھا ٹو تھوزن فور میں ہم نے اس کی اوپننگ کی تھی یہ ٹو تھوزن فور سے اپریشنل ہے اور اس کے بعد پھر پیر محل میں ہم نے وہاں پر ماشاءاللہ سرور فانڈیشن سکول بھی وہاں پر بنایا اس کے بعد پھر دو ہزار سات میں ہم نے چیچہ وطنی میں ایک ہسپتال بنایا تو یہ جو ہمارے سوشل ویلفر کے کام ہیں ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں یہ اس وقت سے جاری ہیں جب میں برطان اور میرے خیال میں بیگم صاحبہ ان کاموں میں بہت ایکٹیو ہیں جی بیگم صاحبہ اس وقت ایکٹیو ہوئی جب میں نے پچھلی دفعہ گوانرشپ سے ریزائن کیا تو اس کے بعد میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا جلسوں میں میٹنگ میں تو اس وقت کافی جو تھا ہمارے ہسپتال یا سکول یا پینے کے ساپ پانی یا پروجیکٹ تھے وہ کافی مشکل میں تھے تو ازم حالات میں پھر بیگم صاحبہ نے ٹیک اوٹ کیا اور اچھی بات یہ ہے کہ مجھ سے بہت بہتر رام کر رہے گی زبدہ سی بہت اچھ بیگم صاحبہ کیسی آپ خیریت سے بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے جی گورنل صاحب کا تو شکریہ ہے لیکن زیادہ آپ کا کیونکہ آپ نے ہمارے لیے سپیشلی وقت نکال کیونکہ خاتون خانہ جو ہوتی ہے جی وہ تو پھر ہم منسٹری ہوتی ہے کیونکہ کیونکہ جی میرا خیالہ سب کے لیے میڈیا کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں تو سچی ہو تو بیگم صاحبہ آپ کی زندگی کا آگاست کہاں سے ہوا ام ایم 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 پاکستان جی بیگم صاحبہ ایم 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 ہم لوگ یکی چلے گئے کیونکہ میری ابو وہاں رہتے تھے چی جلندر سے وہ یکی گئے پرountain Newton پھر واپس یہ 1 پھر واپس پھر واپس پھر واپس آئے پھر واپس پھر واپس پھر واپس پھر واپس پھر ایم م cred relationships withdraw بیگم میری بھے گئے میں بیہاں بیہن پھر met تو میرا اینڈا چاکتا ہے اس مجدی گیا تو میرا بہن تھی حاضر اس کے بعد میری امی نے کہا ہم ہم نہیں دے رہنا ہے تو رہے میں مجھے دو اور میں نے ایک داریا چاکتا ہے پہلے سے صدر سال کے سر کے سورل جب آپ انزل چلے گی بڑتانیوں سے پڑتا ہوں سا جب آپ جے چار سال کی تھی ساڑھے پان سال کا ہوں تو مجھہ پی بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری لڑائی ہوتی تھی بچپن میں اچھا بچپن سے ہمیں کزن ہمیں کزن ہمیں کزن ہمیں کزن بچپن کی لڑائی آپ کو یاد ہے بچپن کی لڑائی آپ کو یاد ہے اس کو نہیں یاد ہوگا اس کا یہ طریقہ تھا جب اسے لڑائی ہونی اس نے پھر مکا سونانی کرنا اس نے ناخن ایسے لگایا تو شادی پھر ارنج تھی کہ لاب مارچی میں پاکستان میں بیٹھا تھا میں نے پاکستان میں سیوانتی پیری دفاعی تھی مجھے پاکستان میں بچپنے پاکستان میں جانتا ہمیں ایرپورٹ سے لینے آئی تھی صحیح تو باقی ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے دس منٹ کے بعد پیسہ کر لیا شادی کا تو باقی یہ بتا جانتا آپ سترہ سال کی تھی آپ ساڑھے اٹھرہ سال کی ہوں گے اور ایرپورٹ پر آپ لینے گے بیگم صاحبہ اکوار آپ نے دس منٹ میں فیصلہ کر لیا کہ اس عورت سے اس خاتم سے میں نے شادی کر لیا جی اگر وہ ادھر سے جازت ان کے پیرنٹس اور یہ تو میرے اپنے خیال میں تھا صحیح پاکستان میں دونوں سائیڈ سے ہوتا ہے یعنی آپ کی طرف سے تکریباً میں نے عوض ہے ٹھیک اس لئے اس لئے کہ ہمارے پیرنٹس سے اس لئے کہ میرے پیرنٹس جو تھے انہوں نے مجھ سے بات کی پروین کے پیرنٹس نے اس سے بات کی تو پھر ہماری مجزی سے اور اسلام بھی اس بات کی جائے تو جب سترہ سال کی عمر میں آپ انہیں ایپورٹ رسیف کرنے کیلئے گئے کتنے عرصے بعد آپ نے انہیں دیکھا تھا تب کتنی دفعہ تیرہ سال بعد بچپن میں تو کہہ رہے ہیں کہ لڑائیاں ہو چکی تھی نہیں پھر میں چار سال کی چلی گی تھی تب بائیوں باکستان اور آپ ادھر ہی تھے پاکستان میں نے پاکستان پاکستان تو آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ لڑائیاں بھی ہوئی تھی اس کے بعد سترہ سال کی اوڈر میں وہ باپس آتی ہیں اور آپ دس منٹ میں شاہدی کا فیصلہ کر لے ہیں آپ اس پرسنالیٹی اسی بیرے سیمپل تو میرا خیال تھا کہ جب یوکے سے لوگ آتے ہیں تو کوئی سمجھ دیں کہ پتہ نہیں ہم کیا بن گئے ہیں اور میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ میرے تایا جی جو ہیں وہ ان کو سوچ سمجھ گئے یہاں لائے تھا ان کے ذہن میں یہ تھا میرا خیال ہے چلو یہ دونوں آپس میں اسے کو دیکھ لیں اگر ہیپی ہیں کیونکہ میری جتنی بھی خط و خطابت ہوتی تھی اس دنوں ٹیلی فون نہیں تھے نہ ان دنوں کوئی ویٹس اپ اویلیبل تھے تو ان دنوں سے جو بھی خط و خطابت سے ہی بات ہوتی تھی تو میں اکثر اپنے فیملی کی طرف سے اپنے والد صاحب کو اور تاہی جی کو خط لکھتا تھا اس سے میرا بانڈ جو ہے ان کے ساتھ پہلے سے مان دیتا ہے تو یہ آپ کے تاہیہ کی بیٹی ہیں جی رائٹ اچھا جی پھر سترہ سال کی عمر میں یہ آپ ساڑھے اٹھرہ سال کے فیصلہ کر لیا آپ نے اور شادی جا کے ہوتی ہے ون یو ور ٹوینی فور ٹھیک ہے اور پاکستان میں یہ شادی شادی یوک میں یوکے میں ان کی وجہ سے ہی میں آن گیا جی انہوں نے سپانسر کیا ویزا ہے اس لئے اس وقت سے جناب ہم نے تابداری کیا ہے عسان بھوننے والوں میں نہیں ہی صحیح صحیح لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے سپانسر کیا وہ خود کہہ رہے ہیں اور بڑی بات ہے مطلب کہ گورنر بننے کے بعد اس ایج میں اتنی سیاست اتنا نام چوئی سرور کا پجاب کی وزارت آلہ کے لئے بھی آتا رہا ہے جانگیر ترین کے والے سے ان کے سٹیٹمنٹس پڑے مشہور ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی آلو چھولے بیچنے تو نہیں آئے جی اور وہ دیکھیں کتنا انہوں نے سادگی سے اور ہمبل ہو کے اور موڈسٹی کے ساتھ کہہ جی انہوں نے ہمیں سپانسر کیا تھے اس نائن پہ جو سرور صاحب تھے اور آج کے چوتری سرور گوانر پجاب پرسنالٹی میں کتنا فرق ہے اس وقت بھی سرور صاحب کا دل تھا جا ہمیں رہے ہیں بھی ہی رہے ہیں تونکہ ہم دونوں نے بزنس میں بھی دونوں کتھ جاتے رہے ہیں تیسر دن میں ان کے ساتھ جانا شروع کر دیا تھا بزنس میں ہمیں زیدے جیسے جو مارن کتھے اور شام کو گھر واپس کتھ جاتے تو وہاں بہت سارے ماری لوگ جو رہتے تھے کبھی ان سے ہاتھ لکھوا نیا کبھی ہماری دکان میں ہمیں ملنے آنا ہمارا جو منہ ان کو دیکھا ہے ایسے جوانا جا دائرہو جائے پیسے ہوا کہ ہوں اپنا اپنی ذاتی ممولو کے لئے اپنی بھی اپنی کارید کے لئے دوسرا ۔ کیا ہوا جائے اور باستی اللہ جیسے جیسے نسا اور پیسے ہوا بعتمد ہوا ایسے اللہ ہوجوانے اور پیور to اپنی ہوجوانے ان کا دس دین جات واپ اس کے دنوبارے دست دفعے تو میں پلستان کا Pципلہ کیا اور پلستان کے ایشیٰ کے لئے بڑی انوڑے کامpanی سکتا ہی ہے so he was somebody who wanted to stand up for the people that didn't have a voice you know to bring it to the public so Sirwar Sahib جب وہاں پتہ جاتے ہیں آپ انہیں sponsor کرتے ہیں he gets settled there and اس کے بعد اس کا کاروبار وہاں پہ شروع کرتے ہیں اس وقت پہ آپ نے یہ سوچا تھا ان کا تو مجھے پتہ ہے ان سے میں پہلے بھی انٹریو کر سکا ہوں تو انہوں نے تو سوچا تھا آپ نے یہ سوچا تھا کہ وہ سوچا تھا کہ وہ سوچا ہائے پر فرشنلی پر فرشنلی you know it's really funny کہ جب ہم باتیں کرتے تھے with my scottish friends کہ میری تو scottish friends because i was the only muslim girl in school تو ان کے ساتھ جب میں بات کرتی تھی جب بھی بات کرنے تو وہ کہتی تھی کہ آپ کی خزن کے ساتھ شادی ہوگی اور سب سے پہلے ہوگی تو میں ان کو کہتی تھی میں نے کبھی کزن کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروانی اور جب بھی میں شادی جس انسان سے کروں گی he will be very successful and because وہ مجھے کہتے تھی why تو میں ان کو کہتی تھی because i will be one of those women who will push my husband and support my husband to those limits ٹھیک ہے ایک break کا وقت ہوگے گپ شب تب بڑی مزیدار چل رہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں جی after this break ویلکم بیک تو سوال ہمارے ساتھ ہیں گوونر پنجاب چوئی سرور صاحب اور ان کی اہلیا پروین سرور صاحبہ گوونر صاحب یہ بتائیے گا کہ شادی کے بعد پہلا توفہ کیا دیا انہوں نے کچھ ڈیمانڈ کیا تھا یا آپ نے اپنے مرضی سے دیا بتایا نہ ان کو پتا تھا بھی جیسے ادھر ہوتا ہے مودخائی گفت دینا نہ مجھے پتا تھا بھی مودخائی کیا ہوتی ہے آپ نے صاحبہ بھی ہوتی ہے یہ پتا ہے کیا ہوتی ہے میں کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے رسمن رواج مجھے نہیں بتا تھا اور دوسرا میرے ایبو نے یہ بھی کہا تھا بھی آپ نے ہر وقت ان اورتوں ترہا نہیں کرنا بھی ہر وقت زیور اور کپڑے کی بات کرنی ہے آپ نے تمہیں تیسرے دن انسر پوچھ نے تیسرے دن میں جائیں تاں پر ویزنس پر ہم روز ہر روز جاتی تھی وہاں ہسکی رہے ہیں یہ مسکرا گیاں رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ پہنچے ہیں شادی ہوئی ہے تیسرے دن میں نے کہا کہ میں نے تو دکان پہ جانا ہے میں بھی ساتھ چلتی ہوں تو پھر دکان پہ ہم کٹھے کام کرتے ہیں کٹھے کام کرتے ہیں کٹھے کام کرتے ہیں جب ہمارے دو بچے ہو گئے تھے تو میری پھر مادران لوگ کہنے لگی بھی میں دو بچوں کو سنبھال نہیں سکتی اپنا اب نہ جایا کریں پھر میں نے چھوڑ دیا تین چار سال تین چار سال ریگلرلی آئی وارڈ تو سرور صاحب پھر اس کے بعد بچوں کو سنبھالتی تھی بیٹی ہوگی فائزہ پھر بیٹا ہوگیا آتف پھر اس کے بعد میرے خیال آتف تقریباً سال ڈیڑھ سال کا تھا جو میں نے چھوڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑی سپورٹ رہی بیگم صاحب جی بلکل سپورٹ جی بلکل درست بات ہے کہ جو سپورٹ ہوتی ہے وائٹل ہے خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں جبکہ وہاں پر نہ آپ کے پاس ملازم ہیں بچوں کو کپڑے کپڑے ان کے فورٹ تیار کرنا ان کو ناشتہ دینا ان کو سکول چھوڑ کے آنا ان کو سکول سے لے کے آنا شرف دور میں میں سنائے کہ شباز شریف صاحب کو ویزا نہیں مل رہا تھا وہ آپ نے لگوا کے دیا تھا شباز شریف صاحب کو ویزا جی وہاں پر ان کے لیے تھی جب شباز شریف اور نواز شریف دونوں اس وقت سعودیہ میں تھے نا تو آئی ٹرائی ٹو ہیلپ میں اوکے تو وہ آپ کی کہنے پر لگا تھا جی وہاں برطانی مصرک چونکہ میں ممبر آفارلیمنٹ تھا تو وہ ظاہر ہے کہ انفلنس ہوتا ہے اور دوسرا آپ حیران ہوں گے ایک بات میں آپ کو شیئر کریں جب وہ نواز شریف کو تنگ کر رہے تھے ویزا دینے میں تو میں نے جو ہمارا ہوم سیکٹری ہے اور جو پرائم منسٹر تھا میں نے کہا کہ آپ فیوچر پرائم منسٹر کو ویزا دنائے کر رہے ہیں اس نے پرائم منسٹر پاکستان بننا ہے اچھا دیکھ لیں میری پرڈکشن پاکستان کے بارے میں کدھی غلط نہیں ہو میاں شباز شریف کے حوالے سے نواز شریف کے حوالے سے جانتا ہے پی ایم ارلن کی گورنمنٹ کے دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہے؟ دیکھیں دی یہ پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر شباز صاحب ہو سکتے ہیں نواز صاحب تو نا اہل ہیں سپریم کورٹس دیکھیں یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی نے کرنا ہے محس میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اپنی پولٹیکل پارٹیز ہیں عوام نے فیصلہ کرنا ہے ہماری تو خواہش ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ پانچ سال بھی ہم پورے کریں ہم ڈیلیور کریں اور پورے کریں لیکن اگر ڈیلیوری نہ کی تو پھر عوام نے پورے کرنے دے ڈیلیور کریں گے تو اگلے پانچ سال بھی ہمارے انشاء اللہ اچھا وہ سوال بیچ میں رہ گیا میں پوچھ رہا تھا کہ جب یہ سکسیسفل ہوئے بزنس پوائنٹ افیو سے پولٹیکل پوائنٹ افیو سے ہمارے انشاء اللہ سے لوگوں میں نام بنا اپنی چارٹی بنائی لوگوں کے لیے کام کی کبھی دھڑکا لگا کہ سور صاحب نے بڑی ترقی کر لیے کہیں دوسری شادی نہ کر لیے شادی کا کبھی میں سوچا نہیں نہ میرے خیال سے کبھی دوسری شادی کریں گے انہوں نے کبھی نہیں سوچا یہاں تک مجھے معلوم انہوں نے کبھی نہیں سوچا کیوں سر؟ صحیح لگتا ہے انہیں بلکل صحیح لگتا ہے آپ کو سناتے ہیں گانا شادی؟ وہ تو یہ ہی بتا سکتے ہیں آپ کو سناتے ہیں یا نہیں سناتے ہیں ان کو گانا نہیں آتا کبھی موڈ میں ہوتے شروع ہو بھی آتے تھوڑا سیک دو لفظ زیادہ ان کو کرانے پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے اگر ان کو کوئی بیان کوئی چیز لگے بھی اینا دل کو لگتی پھے پر جب میں آتین پھے یہ بیٹھیں اور یہ سنے پھر ہم بیٹھ کے وہ شیئر کرتے ہیں پسندیدہ اداکارہ یا میں ان سے پوچھوں اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کی ہے کہ نہیں کی ہے اداکارہ کا نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں بتا دیں لیجنڈ تھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے لیجنڈ تھا بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا جب سے برطانیاں گئے ہیں پہلے ایک دو سال کبھی کبھی ہفتے دو ہفتے بعد فلم لگتی تھی اس کے بعد پھر کبھی وقت ہی نہیں ملا لیکن کالج کے زمانے میں فلمیں دیکھی ہیں اور ان دنوں میں محمد علی اور زیبہ جو تھے وہ پسند بڑے اچھا میں سمجھتا تھا کنخواہ فلم ہم بڑا پوسٹیو اور اچھا روح صحیح عجازر کچھ ریپیڈ فائر راؤنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں کچھ سیاسی گفشب بھی ہو جائے گی آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا نمبر ٹو کون ہے پی ٹی آئے میں میں تین آپشنز دے دیتا ہوں شاہ محمود قریش یا صدمور یا پرویس خٹر تو میرا نام کیوں نے لیا آپ نہیں وہ میں نے اس لئے نہیں لیا کہ آپ باعث نانا ہو جائیں چلے میں رکھ لیتا ہوں آپ کا نام نہیں رکھ لیتے چلے جی اس کو دوبارہ کرتے ہیں عمران خان کا نمبر ٹو نہیں آپ اگلے سوال پہ جائیں اچھا وا 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 سوال میں مجھے ایکسلوڈ کر دیا جواب مل گیا جی کہ عمران خان کا نمبر ٹو آپ کس کو سمجھتے ہیں مل گیا جواب بل ہمارے میں نے شیخ صاحب کو بھی اکثر کہتے ہوئے سنے اور لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان پی ٹی آئے پی ٹی آئے امران خان ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب تک ہم اس سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں جاسکے یہ بدلنی چاہیے سوچ یہ سوچ بدلنی چاہیے بائیس کروڑ عوام یہ ہم یہ پاکستان میں جب سے میں نے ہوش سمالا نا ہم یہی سنتے آئیں ضرفکار علی بھٹو گیا تو پاکستان گیا پیپلز پارٹی عیوب خان گیا تو پاکستان گیا بھٹو گیا تو ختم ہو جائے گی پیپلز پارٹی بینظیر گئی تو پیپلز پارٹی ختم ہوگی پیپلز پارٹی زرداری کی وجہ سے بھی ختم نہیں ہوئی پنجاب میں ہوئی لیکن سندھ میں ابھی زندہ ہے تو اسی طریقے سے میں سمیتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک جذباتی ہے جب تک ہم پرسنلٹی سے نکل کے انسیچوشن کو مضبوط نہیں کریں گے یہ ملک کبھی نہیں آگے جائے ادھر ڈیوڈ کامران تھا ایک منٹر نہیں لگا اس نے ریزائن کیا آگلہ آگے ایک منٹر نہیں لگتا ہے ایک ریزائن کرتا ہے ایک الیکشن ہار جاتا ہے دو ریزائن کرتا ہے یہاں پر جو ہماری جو لیڈرشپ فر لائف ہے یہ پلنگ دس کنٹری پر یہ پلنگ دس ڈیموکریسی پر پی ٹی آئی میں بھی یہی کلچر ہے نہیں جی پی ٹی آئی میں ہمارے بہت سے لیڈر ہیں تین کے تو آپ نے نام لے دی ہیں شاہ محمد قریشی ہے لیکن عمران خان کے ہوتے میں ان میں سے کوئی ٹیک آور پارٹی کو تو نہیں کر سکتا نہیں یہ تو عمران خان نے فیصلہ کرنا نا لیڈر تو ٹیک آور سی کرتا ہے جب لیڈر ریٹائر ہوتا ہے وہ کیوں فیصلہ کریں گے ریٹائرمنٹ وہ ریٹائرمنٹ کا تو نہیں ہے زرداری صاحب کیوں فیصلہ کریں گے نواز شریف صاحب یا جب تک اہل نہیں ہوئے لیکن میں آپ بتا ہوں جب پارٹیوں میں جمہوریت آ جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے یہ سلسلہ چڑھ پڑے گا اور ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا اور میرا خیال ہے کہ اس میں لیڈ تحریک انصاف لے گا کچھ لوگوں لوگ کو لگتا ہے اگر عمران خان صاحب لیڈرشپ سے سائٹ پر ہوتے ہیں تو یہ پارٹی تتر بتر ہوتے ہیں نہیں میں نہیں اس پارکلز یہ عمران خان کی شخصیت کا کرشم ہے کہ سب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو پارٹی جیتی دیکھیں لازم ملزوم چیزیں ہیں نا عمران خان دو ہزار دو میں کیوں نہیں جیت گیا عمران ہزار دو ہزار تیرہ میں نہیں جیتا اس لیے کہ جب اس کے ساتھ لوگ آئے ہیں پرویز خٹک آیا ہے شاہ محمود قریشی آیا ہے اور دوسرے لوگ جو آئے ہیں تو پارٹی کو سٹینٹھ ملی ہے جب کینڈیڈیٹ آئے ہیں تو الیکشن جیتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو اکیلہ لیڈر جو ہے اس کی سٹرگل ہے بائیس سال کی یہ سب لوگ تسلیم کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایون جو ترقی آفتہ مکمالک ہیں ان میں بھی تھرڈ پارٹی جو ہے تھرڈ پارٹی کا مرج ہونا بہت مشکل ہے آجا میں نے اگلا سوال پوچھنا ہے بٹ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک لے لیتے ہیں ویٹلی ویٹلی ریپیڈ فائر راونڈ ویلکم بیک تو سوال اید سپیشل گورنر صاحب اگلا سوال ہے ریپیڈ فائر راونڈ میں پنجاب میں عثمان بزدار کے علاوہ اگر کوئی اور وزیراعلا ہوتا تو پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہوتی ہاں یا نہ دیکھیں یہ جو مطلب یہ سوال ہے کون پرڈکشن اس میں کر سکتا ہے کہ وہ اگر کوئی اور ہوتا اس سے بہتر پرفارم کرتا یا اس سے برس پرفارم کرتا یہ تو اگلا الیکشن بتائے گا تو اس الیکشن میں جو پرفارمنس ہے اگلا الیکشن جو ہونا ہے یقینی طور پر اس میں پرائم منسٹر کی پرفارمنس اور چیف منسٹر کی پرفارمنس پر لوگوں کو بور دیں آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے زیادہ بہتر وزیراعلا کونٹر شباز شریف یا پرویزلائی؟ کسی سوال کا سٹیٹ جواب دینا جو بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ ہر ایک ہی اپنی اپنی کسی طور پر سیاست میں؟ ہر ایک ہی سیاست میں اپنی اپنی سٹینٹس بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر پرویزلائی کے دور میں جو ہے لوکل گورنمنٹ بہت سکسیس فول تھی مشرف کے اور اس نے بہت جو پرجیکٹ ہیں ان میں بہت ڈلیور کیا شباز شریف نے انفرسٹرکچر پر بہت زیادہ توجہ دی سڑکیں موٹر وے یہ وہ چیزیں جو ہے وہ بنائیں تو ہر ایک ہی اپنی اپنی سٹینٹس ہوتی ہیں تو اس لیے میں کبھی بھی اتنی آسانی سے یہ نہیں کہتا کہ وہ نمبر ون ہو گیا وہ نمبر ٹو ہو گیا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی آپ گورنر ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ گورنر ہیں ایک خوبی میاں نواز شریف کی جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ انسان میں ایک اچھی خوبی ہے ایک چیز جو میں ان کی ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی میٹنگ ہوتی تھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور وہ سارے ان کی اگزیکٹر کمیٹی کے ممبر جو تھے وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ اب ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے ان کا حکومت کو ٹاپل کیا جا سکتا ہے تو وہ سب کی سنتے تھے مجارٹی کہتی تھی ٹاپل کیا جا سکتا ہے لیکن میاں نواز شریف آخر میں مجارٹی کی رائے کو رد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ نہیں ان کو پانچ سال پورے کرنے اور اب بھی میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ اب بھی نواز شریف کی پالیسی یہی ہے وہ مانے یا نہ لانے لیکن میں ان کو بہت زیادہ چونکہ جانتا ہوں اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ مران خان اور بلزار پانچ سال پورے لیکن وفاق میں مریم صاحبہ نے تو بہت کھل کے کہا جی حکومت کو گھر جانا چاہیے یہ تو سلوگن ہوتے ہیں نا اگر حکومت کو گھر جانا چاہیے تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کیوں نہیں لاتے پھیل ہو جائیں گے پھر کیا ہوا وہ تو دیوان سے کہتے ہیں کہ جانا چاہیے صحیح میاں نواز شریف کی ایک خامی جاربن نوٹس کی وہ خامی جو تقریبا پاکستان کے تمام لیڈروں میں میں نے دیکھی یہ کامن ڈزیز کہہ لیں یا اس کو کامن جو بھی کہہ رہے ہیں جب یہ اقتدار میں آتے ہیں نا تو پھر خوش آمد کے علاوہ کوئی چیز سنتے نہیں میاں صاحب کو اچھا لگتا تھا بس آپ آگے نہ چل جانے صحیح میں سب باروں میں کہا ہے یہ بات فرائم منیسٹری صاحب کہتے ہیں خان صاحب تو عمران خان صاحب کی ایک خوبی جو آپ کو بہت اچھل ہے جو سب سے اچھی بات اس کی یہی ہے کہ اس کو he has no greed وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جمیامہ نے ایک بات کہی تھی کہ he might have many faults but one thing i know is he has no greed in him دالچ نہیں دالچ نہیں کوئی یہ نہیں کہ میں دولت کٹھے کروں میں بینک پیلنس بنا ہوں میں ہمی جاں اور یہ خامی خامی جو میں نے بتائی ہے کہ وہ سب پر اپلایا ہوتی آپ کے سب ٹھیک بیگم صاحبہ سرور صاحب کی ایک خوبی جو آپ نے نوٹس کی ہے سرور صاحب کی بہت ساری خوبی دو اینگلز ہیں اس سوال کی اس پولیٹیشن بتانی اور پھر اس حسپن بتانی خوبی سرور صاحب میں بہت ساری خوبی ہے نمبر ون یہ دوستوں کے ساتھ لے چلنے والے ہیں اور دوسرا یہ کبھی کوئی دوست مسیبت میں آ جائے کبھی ان کو چھوڑے گے نہیں جو ایک خونہ چاہیے دوستی میں پھر ہی پتا چلتا ہے کون سچا دوست ہے کون سچا دوست نہیں ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں جو آپ کو مزوگ رائی کرسا keys شرطوں کے دوست ہے کون سچاں پھر مجھے اور بچوں کو زیادہ اور بھائے ایک بڑھل سے کچھ بھی بھائے کبھی کبھر میں تو بچوں کو یہ ہمیشہ کہتے بچوں کو ڈر ویچ سے ڈر دہتے ہیں کہ کہ ہے ہمیں سٹرکت ڈر لوڈ سے چیئے رکھتے ہیں تو ان کی بڑی اچھی دوستی ہے وہاں کچھ دوستی ہے اور ان کے ساتھ ابھی بھی جو بھی انہوں نے فیصہ کانا اور بیٹوں نے بیٹوں نے مل کے کانا اس میں نہ میں دخل دیتی نہیں نہ بہوائیں دیتی نہیں نہیں بہتی دیتی نہیں دیسائید باقی ان کے بارے و دیسائید اور باقی اندرساندر ایک خوبی جو آپ کی نظر آنے پہلی بتا دیا کہ یہ دوستوں کے ساتھ لے چلنے والے ہیں ٹریک اس کی ایک نیگٹیو ڈیمنشن بھی ہو سکتی ہے دوست اگر غلط ہے اور میرٹ پورا نہیں دیتا اگر کوئی غلط ہے تو ان کو بتائیں گے پیٹ پچھے نہیں کہیں گے دوستوں کے ساتھ دیں گے یا وہاں پہ کہیں گے ان کو بتا دیں گے باقی مرضی وہ مانے یا نہ مانے پھر بھی کر کے دوست بالکل اس کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ کیا، اس نے اپنی اپنی دوستا مجھے اور اس کے دوستا بہت اچھے اور میرٹ پر اس طرح سے نہیں میرٹ دیکھیں میرٹ دیکھیں بہت ہوتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ بھی دفکلٹی میں آ سکتا ہے آپ کا بھائی بھی آ سکتا ہے آپ کے رشتہ بار بھی آ سکتا ہے دوست بھی فیملی کے ممبر ہیں آپ اللہ کا یہ مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ میں بالکل آپ کو یہ بات ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے کسی پولیس افسر کو کسی کو کہا ہو کہ اس نے چوری کی ہے اس کو معاف کر دو اس نے قتل کیا ہے اس کو ریت دے دو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کرائیم کیا ہے چاہے وہ آپ کا بھائی ہے چاہے وہ بیٹا ہے اس کی سزا اس کو ملنی جائے لیکن اگر کوئی دوست مصیبت میں ہے اس کو ملنے چلے جاؤ جیل میں تو یہ کوئی برائی نہیں ہے میرے یوکے میں دوستے ان کے پر مشکل وقت آیا تو میں ان کی یہ تو مدد کرتا تھا کہ ان کے جیل میں ان کے ساتھ جسکرمنیشن نہ ہو ریسزم نہ ہو ان کو میں جا کے مل کے ان کی فیملی کو مارل سپورٹ دے دوں باقی جس نے جرم کیا اس نے سزا بکتے ہیں آپ نے کہا کہ کوئی دوست مشکل میں جیل میں اسے ملنے جانت چاہی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک زمانے میں تعلقات اچھے تھے آپ گاونر بھی رہے ان کے دورے حکومت میں شباہ صاحب کو ویزا لینے میں آپ نے ہیلپ بھی کیا میاں نواز شریف تب چاہتے تھے آپ برٹن میں پاکستانی ہائی کمیشن مانجھے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی جمہوری روایات جو ہیں اس سٹیج پر نہیں پہنچی ہیں نہیں تو لیکن اتنی کیا بدلی ہوئی ان کی کہ جب وہ جیل میں تھے طبیعت خراب تھی اسپطال میں تھے آپ ملنے کی اور وہ ملے نہیں آپ سے نہیں نہیں میں ان سے میری بات ہوئی تھی ان کے سٹاف سے بات ہوئی تھی ان کی خیالیت پوچھی تھی اور ان کے لیے ویل ویشس جو ہیں وہ کنوے کی تھی ٹھیک ہے آجھا گوانر صاحب وہ دوستی کی بات ہو رہی تھی اوز یا بیسٹ فرینڈ چار لوگوں کو ہمیشہ پاکستان میں میں نے بہت عظیم پایا ہے جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے چاہے وہ کوورڈ نائنٹین کا ہو یا دوسرے چارٹیبل کازز ہوں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں ان میں گوھر اجاز صاحب ہیں جناحہ سپطال کو چلا رہے ہیں جو کہ آپ جائیں تو ریلی یو فیل پرو آپ کے دوست بھی میرے دوست بھی گوھر اجاز صاحب پھر انوارے گنی صاحب گنی گلاس والے میرے دوست بھی ہیں اور بہت زبردست وہ جو ہیں فیلن تھرپسٹ بھی ہیں میہ آسن صاحب ہیں دوست بھی ہیں فیلن تھرپسٹ بھی ہیں تو یہ لوگ ہیں میہ آسن صاحب یو ایس ہسپٹرل والے ما شاء اللہ میں نے انڈس ہسپٹرل چاروں کا نام اس لیے لیا ہے کہ یہ اکٹھے انڈس ہسپٹرل میں اور بہت سی چارٹی میں فرنڈز آف لاہور کے حوالے سے یہ متحرک ہے دو منٹ ہیں پروگرام ختم ہونے میں آخری سوال میرا یہ ہے آپ دونوں سے سرور صاحب جو جو نعمتوں سے نواز آ رہا آگے کا کیا پلان ہے آگے مطلب کہ کیا دے گا یو تنگ دیٹھ اچھیف اناف ان لائف یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں سے بھی آگے انہیں کہیں جانے ہیں میں آپ کو سچی بات بتا ہوں میں دو تین دن پہلے بیٹھ کے سوچ رہی تھی بہت سارا چارٹی کا کام ہم دونوں کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی بھی وی اردار ایج انہار لائف بھی کام ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے اس کے بعد فوراں میرے دل میں آ گیا بھی یہ کام میں نے نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کروانا ہوگا میں تو کہتی ہم خوش قسمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اور ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو چارٹی کا اور کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں آپ نے جی ہم چاہتے ہیں بہت سارے ابھی بھی جگہ ہے جی سارے ابھی بھی جیسے ساف پانی نہیں مل رہا بہت سارے ایسے ہلکے ہیں جیسے جیسے بھلکل ان کو ہیلتھ کیر نہیں مل رہا تو ہم نے کامپس بھی ہم کرتے ہیں پانی کے حوالے سے بھی کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ملک کے اندر ملک کے اندر تبدیلی تب ہی آئے گی وین دے گورنمنٹ وین دے لیڈر دیسائید جو دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے چار سال آٹھ سال کسی نے سیرف کیا پارٹی جو اندر لوگ ہوتے وہی چنتے بھی لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہوتا پاکستان میں یہ نہیں ہوتا ہونے چاہیے لیکن ٹائنگل کام ٹائنگل کام اور تمام پارٹی اس میں اور جو سب سے بڑی بات ہے جو فنڈامنٹل ڈیفرنس ہے پاکستان کی سیاست میں اور میں خواب تھا میرا تحریک انصاف میں آکے وہ میں اچیو کروں گا جو برطانیہ میں ہے کہ وہاں پر پیسے کا سیاست سے کوئی لنک دیں کوئی زیادہ عمیر ہے اگر تو اس کا سیاست میں کامیاب ہونے میں ڈیفکلٹیز تو ہیں اس کی وجہ سے ہرڈلز ہیں لیکن اس کا سیاستدان کو فائدہ نہیں ہوتا میرے ساتھ جو لوگ لیفلٹ تقسیم کرتے تھے سیونٹی ایٹ میں سیونٹی نائن میں ایٹی میں مزدور تھے کوئی بس ڈرائیور تھا کوئی بس کنڈیکٹر تھا کوئی ٹیچر تھا کوئی منسٹر بن گیا کوئی ایم پی اے بن گیا کوئی کونسٹر بن گیا لیکن پاکستان میں جو ہمارے وہاں پہ بھی امیر ہو جاتے ہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جب وہ سیاست میں آتے ہیں تو اگر ان کے پاس سو رپیہ ہوتا ہے تو جب سیاست سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے پاس اسی رپیہ وہاں پہ یہاں پہ تو الٹا الٹی گنگا بیٹھتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میرا خواب ہے کہ جس میں غریب کا بیٹا کسان کا بیٹا مزدور کا بیٹا اپنی اہلیت کی بنیاد پہ اپنی مہندت کی بنیاد پہ اس ملک میں آگے 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 ہوا ہے مراج خان صاحب بنے ہیں غلام حیدر مائی صاحب بنے ہیں ہوا ہے لیکن جس طریقے سے ہم لے کے آگے جانا چاہتے ہیں انفارچنیٹلی وہ ہم ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں آج سے دس سال پہلے پندرہ بیس سال پہلے ڈسٹر کاؤنسل کے الیکشن میں چیئرمین کے الیکشن میں پیسوں کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی لوگ جو اپنا سوشل کاموں میں سب سے آگے ہوتا تھا اب تو چیئرمین کے الیکشن بھی پیسے کے بغیر کوئی نہیں جیتا ایم این ایم پی ای تو بہت دور کی بات تو اس کو ہم ختم کرنا یہی کلچر معذرت کے ساتھ جوانسا پی ٹی آئی میں بھی ہے ہر جگہ ہے لیکن اگر جب پارٹی بند میں آپ کو ایک بات بتا اگر پارٹی آرگنائز ہو جائیں تو پیسے کی ضرورت نہیں رہتی پی ٹی آئی کی نہیں آرگنائز ہو سکی سوال سے بس میرا بھی میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب کی فیلیر ہے اگر ہم اپنی پارٹی ہماری آرگنائز ہوتی تحسیل لیول پہ دسٹرک لیول پہ دوسرے لیول پہ پھر ہمیں الیکٹی بل کی ضرورت نہیں تھی اگر جب پارٹی آرگنائز ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کو الیکٹی بل کی ضرورت نہیں نہیں آپ تو الیکٹی بل کے بغیر پیسے کے بغیر کوئی پارٹی کی سیاست نہیں پسکتے ہیں پیسے کے بغیر کوئی پارٹی کی سیاست نہیں ہمارے ملکوں کے چیلنجنگ پسچن یہ تو ہم سب نے از ایس سوسیٹی جب ایک غریب آدمی غریب آدمی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تیار ہے سر اس ملک میں نہیں تیار وہ کہتا ہے کہ جس کو ووٹ دے رہا ہوں کیا اس کے پاس گارے گاریاں کتنی کھڑی ہیں اس کے دیرے پہ اس میں لنگر کتنا چل رہا ہے تو جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی تو کیسے چیزیں آگے پڑھیں گے تو ہم نے دیکھا پچھلے تیس سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک علاقے میں تین چار لوگ ہیں جو ہر الیکشن جیتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ایک جماعت میں آتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگ اب پی ٹی آئی میں بھی آگئے ہیں جو بھی جماعت ہوا چلتی ہے اس کے ساتھ آگے ہیں اس کے ساتھ چل رہا ہے لیکن آگے ہوا کس کی چل رہی دوزار تیس کے الیکشن ابھی تو ہوا ہماری چل رہی ہے سوال تو اور بہت سارے تھے اور دل تو کہہ رہا تھا کہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں لیکن وقت بلکل ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ نے عید پر خصوصی وقت نکالا ہمارے لئے اسمہ ٹی وی کے لئے میرے پروگرام کے لئے بہت شکریہ اور آپ دونوں کے لئے بہت ساری دعائیں نیک تمنہیں جو بھی آپ دونوں کے گولز ہیں فردر ان لائف ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پورے کریں اور آپ لوگ پاکستان کے عوام کے لئے جو کچھ بھی اچھا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور توفیق کا ایک مطبط یہ ہے کہ صرف سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں لیکن ظاہری بات ہے سیٹ کے بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں کچھ نہیں بہت زیادہ بہت لیمیٹیشنز ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے کسی اور پوسٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ بہتر طریقے سے وہاں کو سرف کر سکیں گے اور اگر وہ کونسی پوسٹ آپ کو لگتا ہے دیکھیں میں ارث کروں جی کہ میں نے اپنے آپ کو بیزی کر لیا میری کنسیچویشنل پوسٹ ہے لیکن میں نے اپنے چارٹیبل کاموں میں بیزی کر لیا پینے کے ساپ پانی میں بیزی کر لیا انشاءاللہ انڈ آف دسمبر تک آبے پاک اتھارٹی جو ہے چھتر لاکھ لوگوں کو ہم پینے کا ساپ پانی دیں گے اور اتنے ہی لوگوں کو ہمارے انجیوز جو ہیں وہ بانی دیں گے تو ٹیٹھ کروڑ لوگوں کو ہم انشاءاللہ پنجاب میں پینے کا ساپ پانی انڈ آف دیئر تک انشاءاللہ نہیں ہے پنجاب اسیمبلی کے لیے پارٹیسپیٹ کریں گے یہ تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا پارٹی سے ٹکٹ پانگیں گے پارٹی سے جہاں کھڑا کرے گی ام اے پر کھڑا کرے گی ام پی اے پر کھڑا کرے گی جو پارٹی کی جو بھی پارٹی کی آپ ایم پی اے کا لڑنا چاہیں گے الیکشن ایم اے کا نہیں ابھی تو ٹو ارلی ہے نا ڈیسیجن کرنے میں ابھی چھ مینے پہلے الیکشن سے فیصلہ کریں گے آپ نے ڈوج کرا دیا میرے سوال بہت شکریہ سر صاحب جوائن کرنے کے لیے بیگم صاحب آپ بہت شکریہ امید آپ کو پروگرام پسند آئے ہوگا آپ نہ خیال رکھئے اللہ حافظ